ہیلو ایرون ویلکم آئی یوٹیوب فیملی ہواچ کے اس ویڈے پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بی بوئس کرتے کی کرٹنے سٹیچنگ اس کو بنانے کے لئے میں ہمیں فابرک لیا لیا ہے خلف والا آپ کو بھی فابرک لیا لیا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں 1 میٹر فابرک لیا ہے یہاں پر میں 3 ایرز آلڈ بی 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 کے قرتنگ سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کی ون میٹر میں بند کر ویڈی ہو جائے گا پرنٹ والے پارٹ کو ہی پرنٹ کریں گے اس کی لیند لیا لیے ہیں میں نے 23 انچ اور اوپر سے سولڈر لیے لوگی 6 انچ اس کے بعد آمول کو بھی مسکس انچ پہ ہی مرک کرلوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ 11 انچ پہ مرک کروں گی اگر اس کے بعد یہاں پہ 16 انچ پہ مرک کرلوں گی ہے ہمارا ویسٹ کا مرک سکسٹین انچیز والا اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو اسکیل کی ہلپ سے اسٹرائٹ لائن کر رہی تو جہاں جہاں پہ میں نے اس کو مانگ دیا ہے میں نے اس کو اسٹرائٹ کر لیا ہے اس طرح سے تو یہ نیچے والی لائن کو بھی سٹرائٹ مانگ کر رہی تو میں نے اسٹرائٹ مانگ کر دیا ہے سبی کو اور اس کے بعد آمول کو بھی سٹرائٹ مانگ کر دیا اوپر سے ونیج کا ڈیپ رکھومی اسٹرائٹ چیل کو بھول تو یہاں پہ میں نے اس کو ونیج گفر جائے اسڈیا جو ہولی بنے DRP ڈیپ بنے verdadeی بنے آٹھ بنے تگوڑے تو آٹھ اس کے بعد گرانگ شروع میں مارک کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر نیکی لیند کو مارک کروں گی میں 6 ہنچ پہ تو یہاں پہ 6 ہنچ پہ کٹ کروں گی تو یہ ہمارا رہنے والا ہے فرنٹ والا پارٹ میں نے فرنٹ والے پارٹ کو مارک کر لیا اس کے بعد کٹنگ کر لیا جہاں جہاں پہ مارک کر لیا ہے جہاں جہاں پئر ہمارگ کیا تا Pro part ماہ ٹھوٹ بود اس کے بعد میں kullanارے پر ہماروں گے وہ ٹھٹ کاروں گیا ہے سیکس انچ سے پہتے دیا ہے کو یہاں سے و مات کو مختبار ہمالے پر نوچ میں ہمارے پر پر اس کے بعد بکر ہمارے پچھ کرے ہیں اٹھار جگہ пог therefore اور اس کے بات اور آپ کو ٹھ Gong سنگی بھی doinو ہے میں اس کے 2 ایکسٹرہ رہنے والا ہے ہمارا بیک والا پارٹ تو اس طرح سے اس کو مرک کر دیا جس اسی کی برابر برابر سے نیکی برت لے لوں گی 1.5 انچ اور نیکی لنڈ 1 انچ اور اس طرح سے رونڈ شیپ میں مرک کر دوں گی اور جہاں جہاں پر مرکیا ہے میں ہمارا اس کو بھی کٹ کر دوں گی میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو لگا دوں گی نوٹس اسے میں اس کو نوچس لگا دیا ہے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے اوپر سے ہمارا اس طرح سے فولد رہنے والا ہے یہاں پہ بھی میں اس کو نوچس لگا دوں گی تو یہ تھوڑا سا ہمارا آگے کی سائٹ پہ آئے گا جو لکسی کے اس طریقے سے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے بیک والا پارٹ تو دونوں پارٹ کٹنگ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں کر لوگی سلیپس کو کٹنگ تو میں نے ڈیب مارک کیا تھا جو فرنٹ والے آمول کو اس کو بھی کٹ کر دیا ہے اس کے بعد سلیپس کو کٹنگ کر لوں گی تو سلیپس کے لیے میں نے فابرک لیا ہے کو فول کر کے اس کو میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح سے سلیپس کی لیند لے لوں گی یہاں پہ میں 14 انچز تو میں نے اس کو 14 انچز پہ سٹریٹ مارک کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی موری کی بیٹ لے لوں گی 5 انچ اور اس کے بعد اوپر سے 7 انچ پہ مارک کر دوں گی اس کے بعد دیپ مارک کر دوں گی 2 انچ اور اس کے بعد 1 انچ کا ہمارا مارجن رہنے والا ہے اس میں اس کے بعد اس طرح سے مارک کر دیا ہے میں نے اب ان دونوں مارک کو اس طرح سے ملا لوں گی اس کے بعد یہ ہمارا ون انچ والا مارک رہنے والا ہے مارجن کا اور نیچے سے ٹو انچ مارجن رہنے والا ہے لیکن ہمارا فولڈ میں جائے گا ٹو انچ کا تو اس کو میں نے اس طرح سے مارک کر دیا ہے اب جہاں جہاں پہ مارک یہ ہے میں ہی سمس کو کٹ کر دوں سو اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے جہاں جہاں پہ مارک کیا تھا اس کے بعد نوچس لگا دوں گی ہمارا فولڈ میں جائے گا ووپر میں بھی نوچس لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ فرنٹ والا پارٹ لے لیا ہے اس کو میں بیچ سے اچھے سے آئرن سے سیٹ کر لوں تاکہ ہماری بیچ میں لائن شو ہو تو اس طرح سے ہماری کٹ والی بیچ والی سائیڈ آ رہی ہے بلکل اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے بین پٹی کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے فرنٹ والی پٹی کو تو یہ ہماری یہاں پہ اس طرح سے ون اچ کی اس کی بیرت دینے والی ہے ڈبل فولڈ رکھتے ہوئے اس طرح سے میں نے اس کو ون اچ کا رکھا ہے اس کو میں ادھر کی سائیڈ پہ لگاؤں گی اس کی بھی ون اچ کی بیرت ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے پیسٹنگ سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو لگاؤں گی تو ادھر والی سائیڈ پہ جو میری بینہ پیسٹنگ والی پٹی تھی وہی میں یوز کروں گی پر ہوجود رہنا ہے اور اس کا سان در hmm لگے تو اس کو جب اپن کر رکھنا ہے آپ اسے پر ہمارا پر ہر پر رکھنا ہے باہر انجھا ہے کہ اس کے بعد میں اس کی بکی سیدھے س Schrفت کر رہنگی جو ہمارا ہمارا جگہ رہا ہے جو کہ ہم نے اسٹیچنگ میلے آپ کو اندر کی سائڈ پر دبانا ہے اس طرح سے اور پر اس کو ہلکا ہلکا سا فول کرنا ہے اس کے بعد اس کی کناری کناری پر سٹیچ لگا دینے میں نے آپ کو اس کی کرٹنگ اور سٹیچنگ بتائی ہوئی ہے پٹی کی تو آپ اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو بہت ہی ایزی لی اور اس کی کرٹنگ اور سٹیچنگ بھی میں نے سٹے با سٹے بتائی ہے وہ ویڈیو بھی آپ ضرور سے دیکھیں ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں دوسرے والی سائیڈ کی پٹی کو لگاؤں گی جو کہ ہم نے پیسٹنگ کی رہری کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو اسٹے با پہ میں نے سٹے بتائی کے بعد مہا سس کچھ سکتے ہیں اب اس کو میں اکلومی سپس طرح سے اوپن کر کے مرکے کہ میں نے اس کو رکھیا ہے اور پٹی کو بھی میں نے اختیار ہی رکھا تھا تو یہاں تک کہ میں نے اس کو اسٹیچ لگا دی اب سیدھے کی سائیڈ پہ ٹرن کروں گی اس کو تو یہ پیبرک تھا اس کو بھی اسی کی سائیڈ پہ اندر کردائی ہے اور جو اسٹیچیں وہ شو نہیں ہونے دینا ہے اچھے سے ہائٹ کرتے ہوئے اس کو کناری کناری پہ سٹیچ لگا لیے ہیں تو یہ ہمارا ایکسٹرا فیبرک نکل رہا تھا جو پٹی والا نیچے کی تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا اس کے بعد جو ہم نے آئرن سے لائن بنائی تھی بلکل اس کی جو نوکھیں اسی لائن پہ آنی چاہیے اور بلکل کناری کناری پہ سٹیچنگ لگا لیے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ون ہیچ کپ آپ کو مشین کو چلا لینا ہے اس کے بعد گھوماتے ہوئے اس طرح سے یہاں سے ڈسٹیچ لگا دینی ہے دو تین باری میں اگر آپ چاہے تو یہاں پہ ٹو سٹیچنگ لگا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سے سپیس رکھتے ہو تو میں نے ون سٹیچی یہاں پہ لگائی ہے تو ڈیفرنٹ طریقے سے تھوڑا میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اور ویڈیو میں دیکھیں گے تو میں نے ان میں الگ طریقے سے بتایا ہوا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے یہاں تک کے ریڈی اب جو فرنٹ والی ہماری پیسٹنگ والی پٹی ہے اس کی کناری کناری پہ سٹیچنگ لگا لیے ہیں تو یہاں پہ اس کی کناری کناری پہ سٹیچنگ لگا لیے ہیں میں نے تو یہاں تک کے ہمارا جو فرنٹ والا پاتھ ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی پٹی لگ کر کے تو اس طرح سے اُلٹی سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھی چیز کی بنیشنگ آئی ہے گھر لکہ اور یہاں سے بھی اس طرح سے میں اس کو مھا کر Hongi باکس سا بنا دوں گی تو میں نے یہاں پہ پاکوٹ کی ٹائپ کا باکس بنا دیا ہے پاکوٹ کو میں نے اور ل ow Carolyn dinheiro پر ریڈ کر کے رکھا ہوا ہے ھیعرینی سی پہ ye بیا ہوا ہے 攻ے ہواShLo sharpenDeok لگا ہمارے ہواہاں اور بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا فابرک پکرتے ہوئے سٹیچن لگائی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں بیک والے پارٹ کو بھی اس میں جوئنٹ کر دوں گی تو میں نے پوکٹ کو لگاتے ہوئے بیک والے پارٹ کو جوئنٹ کر دیا اور وہ ہلکا سا آگے کو بڑھا کے میں نے رکھ لیا ہے جیسے کہ میں نے کٹنگ میں دکھایا تھا آپ کو اس کے بعد یہاں پہ بین ہمارا آرہا ہے 11 انچز کا تو میں نے 11 انچز کے بین کو کٹنگ کر کے اور سیٹ کر کے اس طرح سے کر لیا ہے اب اس کے بعد اس کے اُلٹے کی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے لگاؤں گے اور سیدھے کی سائیڈ پہ اس کو اوپر کو ٹرن کرتے ہوئے ایک سٹیچنگ اوپر میں لگا دوں گی تو اس سٹیچنگ میں میں نے اس کو کمپیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو اُلٹا کر کے رکھ لوں گی تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جنکا کے ہی رکھنا ہے میں آگے کو ہلکا سا جیسے کی میں نے اپنے کٹن میں بھی بتایا تھا تو یہاں پہ نوٹس میں نے لگا لیا ہے کیونکہ جو سلیپس کے نوٹس ہے وہ سیم اسی نوٹس پہ آنے چاہیے اب اس کے بعد میں اس میں سلیپس جوئنٹ کروں تو سلیپس کو میں نے اولیڈی کر لیا ہے کپ سلیپس میں نے بنائی ہے اس طرح سے تو یہاں پہ اس طرح سے یہ بیچ میں آ جائے گا اوپر اس میں بٹن لگ جائے گا تو ابھی میں اس کو سیپٹی پن سے سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ پہلے آپ سلیپس کو فٹنگ لگا سکتے ہیں تو بعد میں جوئنٹ کر سکتے ہیں سلیپس کورتہ پورا کرنے کے بعد تو میں اس میں پہلے سلیپس جوئنٹ کروں گی تو اس طرح سے میں اس کو پہلے سلیپس جوئنٹ کر لوں گی اور اس کے بعد بٹن سے فال کرتے ہوئے بعد میں اس کی فٹنگ لگا لوں گی تو بٹن کو پہلے ون سٹیپ میں فال کرنا ہے باریک باریک سا ون سٹیپ میں فال کر دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ فولڈ کرنا ہے تو ٹو سٹہ میں ہمارا بوٹم ریڈی ہو جائے گا سیکنڈ تائپ فولڈ کرنے کے بعد اس کے بعد فٹنگ لگا دوں گی اس کے بعد فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کرتے کا سوٹ میں نے جائنڈ کر دی Is full اور اس کے بعد نیچے سے بوٹم فولڈ کی œ 해 میں نے ٹو سٹے میں فولڈ کیا ہے پہلے ایک بار فولڈ کیا اس کے بعد میں نے اس کو دبل فولڈ کرتے ہوئے فائنل سٹیچنگ لگائی ہے بوٹم کو اس کے بعد میں نے فٹنگ والی سٹیچنگ لگائی ہے سو اس طرح سے آپ بہت ہی ایزی لی فینسی سے کرتے کی کٹنگ آن سٹیچنگ کر سکتے ہو تو کیسا لگا آج کا ویڈیو کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تو ملتی بھی نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی